اس سپیشل ریپورٹ کے بعد اب بڑھتے ہیں ہمارے سپیشل سیگمنٹ کے دور لیکن اس سے پہلے ازازت چاہیں گے اس خبر کے ساتھ کہ کتور کی رانی چننمہ اپنے ادم میں سہس سے بریٹس ایسٹ انڈیا کمپنی کو گھٹنے ٹیکنے پر انہوں نے مجبور کر دیا تھا اور آزادی کی اس مہا نائکہ کی آج ہے جینتی پورا دیش انہیں نمن کر رہا ہے آپ دیکھئے یہ ہماری سپیشل ریپورٹ اور پوری ٹیم کو دیجئے ازازت نمسکار آزادی کے مہا سنگرام میں نہ جانے کتنی لوگوں نے اپنا سروس دیش کے لیے نیو چھاور کر دیا بھلے ہی آج دیش غلامی کے زنجیروں کو توڑتے ہوئے وکا سپت کی اور اگرسر ہے لیکن دیش کے لیے اپنے پرانوں کو سمرپیت کرنے والے عمر شہیدوں کے بریدان کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا اسی فہرست میں رانی چین اممہ کو بریٹش اپنی ویشواد کے خلاف نرطت کرنے والی پہلی اور کچھ محلہ شاسکوں میں سے ایک کے روپ میں جانا جاتا ہے کاناٹک کے لوگ رانی چین اممہ کو مہا نائکہ کے طور پر مانتے ہیں رانی چین اممہ بھارتیے سو تنترہ ساندولن کی ایک مہتفون پرتیق بھی ہیں چین اممہ کو ان کے پتانے راج کمار کی طرح پالا انہوں نے اپنی بیٹی کو کسی راج کمار بیٹے کی طرح ہی شست چلانا گھڑ سواری اور تیر اندازی میں مہارت حاصل کروائی سن سترہ سو تیرانوے میں کتور کے راجہ مل سرج سے چین اممہ کی شادی ہوئی رانی چین اممہ نے ایک بیٹے کو جن دیا لیکن کچھ ہی سالوں میں اس کی موت ہو گئی راجہ کی پہلی رانی کے چھوٹے پتر نے بھی کچھ دنوں میں دم توڑ دیا اسے گھٹنا کے کچھ دن بیٹے تھے کہ راجہ کا بھی ندھن ہو گیا راج اترا دھکار ویہین ہوتا دیکھ انگریزوں نے اسے قبضانا چاہا رانی نے ایک پدر کو گود لیا اور اس کا نام شیولنگ پر رکھ کر کتور کے سیہانسن پر اسے بیٹھانا چاہا لیکن انگریزوں نے اسے نامنظور کر دیا پھر انگریزوں نے کتور کو ہڑپنے کی کوشش کی لیکن وہ سفل نہیں ہوئے اٹھارہ سو چوبیس میں کتور کی رانی چینمہ نے بیٹش اسٹ انڈیا کمپنی سے لڑائی لڑی اور لڑائی کو لیڈ کر رہے ان کے بڑے افسر کو مار گرایا رانی چینمہ نے انگریزی حکومت کے افسر سر والٹر ایلیٹ اور اسٹی وینسن کو بندی بنا لیا انگریزوں نے رانی سے ڈیل کی کہ افسروں کو چھوڑنے کے بدلے وہ رانی کے راج کی طرف نہیں دیکھیں گے لیکن انگریزی افسروں کے چھوڑتے ہی بیٹش اسٹ نے وعدہ توڑ دیا اور اچانک کتور پر حملہ بول دیا رانی یود کو تیار نہیں تھی وہ لڑی لیکن انگریزوں نے انہیں بندی بنا لیا اور رانی نے اٹھارہ سو انتیس میں انگریزوں کی قید میں دم توڑ دیا رانی چینمہ کے جینتی پر کتور میں ہر سال اس سف کا آئیوجن ہوتا ہے جہاں ان کی ویرتہ کی علاوکک اور عویس مرنیک کہانی بچوں سے لے کر نوجوانوں اور بزرگوں کو کنٹست ہے بیرو ریپورٹ ڈیڈی نیوز